بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشن ڈیوٹی کے لیے پیٹرولنگ پولیس زلہ خشاب کے ایک سو اناسی جوانوں کو پولیس لائن میں بریفن دیتے ہوئے کہا کہ بطور پولیس افیسر آپ نے گیر جانبدار ہو کر ڈیوٹی سر انجام دینی ہے کسی بھی پارٹی کی فیور نہیں کرنی بزرگ قواتین اور بیمار بوٹروں کا خصوصی خیال رکھنا ہے اس موقع پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ زلہ خشاب رانہ غلام مشتبی نے ڈی ایس پی ہیڈ کواڈر زلہ خشاب نگت فر دوست اور لائن افیسر انسپیکٹر انصر حیات سے ملاقات کی اور پیٹرولنگ جوانوں کو پولنگ سٹیشن تک پہنچانے اور کھانا مہیا کرنے کے عمور پر ان سے تبادلہ خیال بھی کیا اولیٹن میں بات ہوگی خشاب سے خشاب نے بھی کرین پارٹی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا خشاب کے علاقے کٹھا سگرال میں ہی کرین پارٹی کی جانب سے بھرپور عوامی قوت کا مظاہرہ کیا گیا ہر طرف لبیگ یا رسول اللہ کی صداہیں ملک مختیار احمد ایوان کا کٹھا سگرال پہنچنے پر وحلانہ استقبال کیا گیا ریلی مانا ہوتل سے ہوتی ہوئی کٹھا سگرال ادا پر اقتطاب پذیر ہوئی ریلی سے کتاب کرتے ہوئے ملک عباس خان بلوچ اور ملک مختیار احمد ایوان کا کہنا تھا عوام سب پارٹیوں کا عزمہ چکی ہے ایک بار کرین پارٹی کو موقع ملنا چاہیے مجودہ دھرپیش مسائل سے صرف کرین پارٹی ہی ملک کو نکال سکتی ہے آٹھ فوری کو عوام کرین پر مہر لگا کے اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاظ کرے اور اس ملک کی تقدیر تب ہی بدلے گی اب آپ کو بتاتے چلے خشاب سے خشاب میں کپتان نے کھلاڑیوں کی نیندیں حرام کر دی کپتان کی کھلاڑیوں نے مخالفین کی نیندیں حرام کر دی امیدوار برائے ایم اینے اینے ستاسی ملک عمر اسلم خان ایوان اور امیدوار برائے ایم پی اے پی پی کاسی ملک حسن اسلم ایوان ایک شاندار کافلے کے ساتھ کٹھا پہنچے کافلے خشاب سے شروع ہوتا ہوا اور خالق آباد سے جہراباد اختتام پسیر ہوا جگہ جگہ پر عوام نے کافلے کا استقبال پھولوں کی پتیاں اور ڈھول کی تھاف سے کیا کافلے کی زلہ خشاب میں ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا عوام نے اپنے لیڈر سے محبت کا اظہار بھی کیا اور کہا عوام کا کہنا ہے کہ آٹھ فوری کو عمران خان صاحب اور دو دہائی اکسریل سے کامیاب ہوں گے آج عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اب بلٹر میں بات ہوگی عوام سے عوام میں سینئر جام مہتاب کا شاندار پاور شو عوام پی ایس اٹھارہ کے ازاد امیدوار سینئر جام مہتاب کا پاور شو قومی شارہوں پر جلسے میں سیکل آف رات نے شرکت کی یہ عوام امن کی صفیر ہے یہ امن قائم کرنے کا صفیر دو سال سے جاری تھا عوام کسی کی دھمکی میں نہ آئے گی عوام اپنا ووٹ بھی دے اور اس کا تحفظ بھی کرے گی انتخابی نشان بوتل ہے جو شہید کی پانی کی بوتل ہے اب بلٹر میں بات ہوگی شیخ اپورا سے شیخ اپورا میں ایم پی اے اور ایم اینے کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری گاؤں بدو مرادے رانہ تنویر حسین اللہ انشاءاللہ ایم اینے اور ایم پی اے حاجی تارک محمود ڈوگر انشاءاللہ ہمرا نوید بگا ڈوگر کی گاؤں بدو مرادے ڈیرہ مولا دا دام پر چودری زاہید جمیل ویر چودری علی ارفان ویر چودری نجم علی مسعود ویر چودری فیضان خالد ویر سابق ایم بی کی طرف سے الیکشن میں مکمل حمایت اور انشاءاللہ بھاری اکسرے سے کامیاب کروانے کی یقین دہائی بھی کروائی اب بلٹن میں بات ہوگی نشیرہ سے نشیرہ میں جماعت اسلامی کا کامیاب جلسہ جماعت اسلامی وزیر گڑی کا کامیاب جلسہ منعقیت کرنے پر اہل اہلیان وزیر گڑی کا دل سے مشکور ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ کسی پی کے ستاسی میں ڈاکٹر رزوان اللہ خٹک پر اور اینے چونتیس میں انجینئر سکندر اسد پر بھرپور اعتماد کریں گے اور ان کے حق میں ووٹ کا استعمال بھی کریں گے اب بلٹن میں بات ہوگی جلالپور پیروالا سے جلالپور پیروالا پر ملک اکرم کی بھرپور حمایت کا اعلان جلالپور پیروالا چودری یعنی سجاد شاہ پیروالا سیاسی سماجی شخصیت چودری محمد یعنی سجاد شاہ محمد رمضان چودری ادان چودری وسیم چودری زیشان چودری فہیم ملک اقبال ڈاکٹر عبداللہ ڈاکٹر فیصل کریم اور ان کی تمام براتری کی طرف سے سردار قاسم خان شازیہ باس اور ملک محمد اکرم کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا چودری یعنی نے کہا ملک اکرم اور سردار قاسم خان عوامی لیڈر ہیں اور جلالپور کی رہائشی ہیں اور ہر قریب مصدور کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہے پروگرام چودری محمد یعنی کی رہائش کا عبر کیا گیا اور ملک اکرم نے اپنے کتاب میں کہا کہ چودری یعنی ہمارے پرانے دوست ہیں اور ان کے اور محلے والوں کے جو بھی مسائل ہیں ہم دل سے حل کریں گے اور عوام پیالے پر مہر لگا کے ہمیں کامیاب کریں اب آپ کو بتاتے چلے سمندری سے سمندری میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو تحریک انصاف کے امیدوار خریدنے کی کوشش بے نکاب ہو گئی سمندری میں مسلم لیگ نون کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم کارکن سیاسی سماسی شخصی سابی کونسٹر شاہد حمید کو خریدنے کی کوشش بے نکاب جلسے میں بلاو کر جالی تصاویر وائرل کرنے پر شاہد حمید کا سخت رد عمل سامنے آ گیا کہا کہ عمران خان کے ساتھ اور رہوں گا کچھ مخالف لوگ زبردستی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے اوچھے ہٹکندیوں پر اتر آئے اور آٹھ فروری کو عمران خان اور سمندری سے تحریک انصاف کے نام صد امیدوار فاروق ارشد کو کامیاب کرواؤں گا اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم کارکنان ندیم افتر سعید افتر ایڈوکیٹ نمبردار بھی مجود ہے اب آپ کو بتاتے چلے کوہاٹ سے کوہاٹ میں زیاولہ خان بنگش کی حمایت کا اعلان کر دیا کوہاٹ کے مشہور سیاسی واسماسی شخصیت پیر عادل شاہ نے حلکہ پی کے بانوے کوہاٹ پر زیاولہ خان بنگش کی حمایت کا اعلان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب اولیٹن میں بات ہوگی ایپٹا بات سے ایپٹا بات میں بھی فلیگ مارش کا انعقاد کیا گیا الیکشن دو ہزار چوبیس کے پورامن انعقاد کو یقینی بنانے اور جرائم کے سیزد باپ کے لیے پاکستان آرمی اور اپٹابات پولیس کے دس نو کا زلہ بھر میں فلیک مارچ ڈی پیو اپٹابات عمر تفیل کی ہدایت پر ایس پی کین ڈاکٹر محمد عمر اور آرمی افسران کی قیادت میں اپٹابات پولیس اور پاک آرمی کے کمانڈرز کا شہر بھر میں بھرپور فلیک مارچ کا مظاہرہ پولیس لائن میں اقتطام پذیر ہوا فلیک مارچ کے ذریعے الیکشن دو سار چوبیس کے دوران اندوشنو اور جنائیم پیشہ ناصر کو ایک باز سے پیغام دیا گیا جبکہ عوام کو اس بات کا یقین دلائیا گیا کہ عوام کی جان و مال کے تحفو سمیت کسی بھی ناکشکوال واقعی سے نمٹنے کے لیے واقع آرمی اور اپٹابات پولیس پر لمحہ تیار ہیں اب آپ کو بتاتے چلے تحصیل نشہرہ ورکہ میں ہلکہ نئی کاسی کا پی ایم این کا شاندار پاور شور ہمسی تفصیلات جانتے ہیں امجر شفی سے بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل نشہرہ ورکہ کے نوائی گاؤں میں جہاں پہ میرے ساتھ میاں فرید صاحب ہے ان سے بات کرتے ہیں وہ اس جلسے کو آرگنائز کر رہے تھے جی اسلام علیکم جی میاں صاحب کیسا جلسہ ہوئے آپ کا الحمدللہ آپ کے سامنے ہے جب میں غفیر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ الحمدللہ نونلی کا یہ پہلے بھی گھر تھا آج بھی یہ نونلی کا گھر ہے نہیں کیاسی میں ہمیشہ سے نونلی جیتی ہے اور ہمارے یونین کونسل سے بھی ہمیشہ نونلی جیتی ہے اس بار بھی آپ کے سامنے ہے عوام کا غفیر جفیر جناب اس لیے گھر ہے کہ کینیڈیٹ جو نہیں ہے آپ لے آئیں کینیڈیٹ کو آپ کینیڈیٹ کو لے آئیں تو ساتھ ٹارہ میں کینیڈیٹ تھا یا نہیں تھا نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی گھر ہے تو گھر ہے پھر اتنی باغ دوڑ کس چیز کی چیز چیز کی ہم نے اپنے پاور شو کی ہے ہم نے اپنے پاور شو کی ہے ہم نے پاور شو کی ہے انشاءاللہ ہمارا پورا گھو ہی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا گھو لیکن یہ نا جی میرے ساتھ جو ساتھ ہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ نونلی کا ہی پینل یہاں سے جیتے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی تقریباً تین بار نونلی کا پینل جیت چکا ہے اب آپ کو بتاتے چلیں ناروال سے ناروال میں تلونڈی بھندرہ میں سابق ایم پی اے بلال اکبر خان اور احسن اقبال کا شاندار پاور شو مسئل تفصیلات جانتے ہیں اقبال بیوں سے جی اقبال بیوں بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل اس وقت تلونڈی بھندرہ میں بہت جوش و خرش دیکھنے میں آرہا ہے جس میں علاقہ بھر کے یو سی ناظمین کونسلرز اور دیگر عوام کی کسیر تداد میں شرکت چوزی بلال اکبر آسن اقبال نے آنے والے موجز عوام کا ہاتھ اٹھا کر استقبال کیا اور کہا کہ آپ ہمارا فخر ہو ہم اقتدار میں آ کر آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے اجتماع سے خطاب میں آسن اقبال نے کہا کہ اپنے زلے کی خدمت میں دن رات ایک ارکنڈارول میں بڑے بڑے منصوبے لے کر آیا آئندہ بھی نوجون بچوں کے مستقبل اور روزگار کے لیے مزید کوشش کروں گا اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ شیر پر مہر لگا کر شیر کو کامیاب کروائیں تاکہ پاکستان ایک بار پھر ترقی کے راہ پر غامزن ہو سکے محمد اقبال میو ڈسٹک رپورٹر ن اے ان ٹونٹی فور نیوز ناروال جی اب آپ کو بتا دی جنہیں پاک بطن سے پاک بطن میں مسلم لیگنون کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا پاک بطن اتحاد آلمہ پاک بطن کا ہزاروں ساتھیوں سمیت مسلم لیگنون کی حمایت کا بڑا اعلان اتحاد آلمہ پاک بطن کے صدر مولانا مفتی احسن شاہ جنرل سیکٹری مولانا مفتی مقصود احمد سینئر نائب صدر مولانا محمد نصار بیک نے دیگر آلمہ کے ہمراہ مسلم لیگنون کے ٹکٹ ہالڈر سے ملاقات کی اور حلقہ ایک سو انتالیس میں قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہالڈر میا احمد رضا مانکہ سوائی سمبلی ایک سو جرانوے کے ٹکٹ ہالڈر چولری جاوید احمد حلقہ پی پی ایک سو ترانوے میں میا فروغ احمد مانکہ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر ٹکٹ ہالڈرز نے حمایت کرنے پر شکر گزار کرتے ہیں اور کہا کہ ملک کی ترقی میں علمہ کا اہم کردار ہے انشاءاللہ اعتماد پر پورا اتریں گے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این ٹوانٹی فور نیوز ایس ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب ہم کے ساتھ